کھانا تاکشنج کے شامو موڈ ست مارکٹ میں لگے ایٹی ایم کی مشین سے چھٹ چھٹ کی وعدار سامنے آئی ہے مارکٹ میں انڈین ون کمپنی کا ایٹی ایم لگا ہوا ہے جس کو بدماشو دوارہ شریمار رات کو اکھارنے کا پریاس کیا گیا سکرین کو توڑ دیا گیا تھا اس کے بعد مشین اٹھا لے جانے کی کوشش کی گئی لیکن پریاس سفل نہیں ہوا بیتی رات ہوئی جھماجم برسات نے جہاں ایک اور امز بھری گرمی سے راہت دی تو وہیں موسلا دا برسات کا فائدہ اٹھانے کے لیے سماجک تتو بھی برسات کا فائدہ اٹھانے کے لیے سڑکوں پر اترے تھانا تاجبن ستت شامو موڈ پر لگے ایٹی ایم پر ان سماجک تتو نے بیتی رات ایٹی ایم صاف کرنے کی کوشش کی وہیں جب رویوار صبح ایٹی ایم سے روپے نکالنے کے لیے ایک وقتی پہنچا تو اس نے ایٹی ایم ٹوٹا دیکھا ایٹی ایم ٹوٹا دیکھ چھیتر میں کھل بلی فیل گئی جس کے بعد تتکال سوچنا پولیس کو دی گئی جس کے بعد موقع پر بھاری پولیس ول پہنچ گیا اور گھٹنا ستل کی جانکاری جھٹانا شروع کر دیا گیا جس کے بعد ایس پی سیٹی وکاس کمار نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ایٹی ایم اکھارنے کا پریاس کیا گیا ہے اسے گرا دیا گیا تھا کمپنی کی ٹیم جانچ کر رہی ہے حالانکہ کیچ شرکشت پایا گیا ہے پھر بھی جانچ کی جا رہی ہے مارکٹ میں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ مارکٹ کے آس پاس کافی سنکھیا میں لوگ سوتے ہیں مگر شنیوار رات کو بارش کی وجہ سے لوگ نہیں تھے اسی کا فائدہ بدماشوں نے اٹھایا تازگیل چھتر میں سیامو مور کے پاس ایک ایٹی ایم ہے جو ایک انڈیا ون کمپنی کا ہے اور اسے کل راتری کچھ چوڑ کھاڑ کے لے جانے کا پریاس کر رہے تھے لیکن وہ لینے یا پائے ہیں موکے پر پولیس کے ٹیم ہے اور اس کی گہنٹرہ جانچ کی جا رہی ہے سیسٹی وی کیم میں دیکھے جا رہے ہیں اور پتہ لگانے کا پریاس کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کون ہے جو لوگ بھی آیا تھے وہاں پہ جوری کرنے کے لیے ان لوگ اس کا پھٹے جی کور کرنے کا پریاس کر رہے ہیں اور اسے ان لوگ کو بہت کچھ دونی ہے ڈی جی مانا جا نیوز کے لیے ارنیل چوزری کی ریپورٹ